ایک مرتبہ اب جب تربیت مکمل ہو گئی آپ اللہ کا ذکر بڑا کیا گرتے تھے تربیت مکمل ہو گئی ذکر اللہ ابضح 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 جاری رہتا تو جا رہے ہیں کہ آواز آئی اے شبلی اس میں ذات سے کب تک مبستار ہو گئے ذات کی جستجو کب ہوگی ان لفظوں میں کوئی اتنی مٹھاس تھی ان لفظوں میں کیا غضب تھا اور اثر تھا بس عشق کے سمندر میں غوتہ ظن ہو گئے خط بس اسی وقت غلبہ ارحال ہوا اور جذب کی قیفیت آئی ہو گئی جملوں میں اثر ہوتا ہے میں کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملاتا نہیں کیونکہ سامعین جو ہیں وہ پھر اپنی پسند کی چیز نکال لے گئے لیکن اگر پڑھنا چاہتے ہو تو جائیے جا کے پڑھ لیجئے جب حضور پر پہلے چملے آئیت اللہ کی طرف سے تو حضور کی کیا قیفیت ہو گئی لیکن حضور چاہتے ہیں حضور چونکہ تمام نبیوں کے سردار ہیں سالکین کے سردار ہیں لیکن پھر بھی اثر ہوا اور یہ مجذوب ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تجلی پڑھتی ہے جب وہ لفظوں کو سنتا ہے تو یہ آپ کو پھر غرق کر دیتا ہے تو حید کے سمندر کیا ہے اور یہی حال حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ سے ہوا اور لوگ وہ چونکہ توحید کے سمندر میں غرق رہتا ہے اس کے اوپر غلبہ رہتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ پاغل ہے وہ پاغل نہیں ہوتا وہ پوری دنیا سے گناہ ہوتا ہے لیکن وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جس مقام پہ ہم نہیں ہیں اس کو ہر طرف ہر شہ کے اندر ذات نظر آتی ہے اور ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور جو خیال ہیں یہ بھی جب نکلتے ہیں تو پھر جو لفظوں کا لباس پہل کا نکلتے ہیں ان کے اندر بھی پھر توحید ہی نظر آتی اب شروع ہو گئی تصدف کی لائے آپ حجرے میں باز نے کہا تیر خانے کے اندر بیٹھ کر اور باز نے کہا چھوٹی سی چڑھا ہوتی تھی با مشکل نکل پاتے تھے اس کے اندر بیٹھ کر آپ مراقبہ کیا تھے اور مراقبہ کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو آپ نے سرمیدانی کے اندر نمک کا بنا کے سرمہ رکھا ہوا تھا نمک اور یوں لگا کے جب میل آتی تو یوں نمک لگا لیتے اسے تقریف ہوتی بعض لوگ کہتے ہیں یوں پکڑ پکڑ کے نمک ڈالتے کچھ بات جو ہے وہ قابل تسلیم ہوتا وہ کرنی چاہیے وہ من کا لفظ رکھا ہوا ہم نے سمجھا جو من ہوتا ہے چاریس سیر کا اتنا نمک آنکھوں میں کہاں جائے گا بھئی من مین سیر ہے تو آپ وہ کیا کرتے کہ وہ لگاتے یوں سروے دانی یوں نمک ہی لگا دیتے اسے پھر تقریف ہوتی پھر جاتے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لکڑییں سانف لے جاتے اور جب میل آنے لگتی تو لکڑی مکار جو خود کو مارنے لگ جاتے ایک لکڑی ٹوٹ جاتی پھر دوسری پھر تیسلی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایسا ہی کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی ریاضت و مجاہدہ کے اندر یہ بھی سلسلہ پھر یہ آہستہ آہستہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے عبادت آپ کرتے رہے اور خوراک آپ نے یہ اہت کر لیا کہ میں وہی خوراک کھوں گا جس کا مجھے یقین ہو جائے گا کہ یہ بلکل حلال ہے اس لیے بہت کم غذا کھاتے ہیں ایک دن جا رہے ہیں جنگر میں گزرتے ہوئے ایک انجیر کا درخت انجیر کا درخت جو ہے میں نظر پڑھا آپ انجیر توڑ کے کھانے لگے تو درخت میں سے آواز آئی شبلی مجھے مت کھاؤ میں خود سے اگا ہوا نہیں ہوں جنگر میں مجھے ایک یہودی نے اگایا ہے نمہات کچھ کیا ان کی بلابری کریں گے کیا ہم جب والمارٹ جاتے ہیں تو کھانا بتاتا ہے کہ میں حلال ہوں نہیں بتاتا حضرت شبلی رحمت اللہ عالی جب غلبہ رہتا تو کبھی لوگ پکڑ کر آپ کو ہسپیٹل میں چھوڑا تھے اور کبھی آپ اپنے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہیں اور جب یہ غلبہ عشق ختم ہوتا تو ہیر کے سمندر میں جب تک ہوتا ظن رہتے بس ایک ہی تجلی رہتی اور جب نکل آتے کبھی تو نارمل لوگوں کی طرح ملتے جو تھے لوگ ان کے پاس آتے ہیں